جی ناظرین اس وقت ہم کچھاری چوک میں کھڑے ہیں یہاں پہ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے ان کی قیادت میں جو ریلی نکالی گئی ہے انجینئر محمد عمران کی قیادت میں تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جو کہ بہت بڑے مجاہد حمومت والے انسان اور ایک لیڈر یہاں پہ ہمارے ساتھ مجود ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی آواز کے لیے ان کے آواز بنے ان کے لیے آواز بٹھائی تو یہاں پہ ناصر محمود ڈوگر صاحب ان سے بات کریں گے کہ وہ یہودی لعبی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سر اب یہودی لعبی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مسلمان ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ قبل اول سے شروع ہوتا ہے چونکہ پہلے ہمارا قبل او کعبہ مجد اقصہ تھی قبل اول تھا تو لہٰذا وہ ہمارے ایمان کا جز ہے اب یہودی اس پر نجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ساری دنیا کو علم ہے یہودیوں کو میں یہ پیغام دیوں گا کہ وہ اپنی سادشوں کو ختم کریں اور مجد اقصہ مسلمانوں کی ملکیت ہے مسلمانوں کو واپس کریں اور اگر انہوں نے یہ شرارتیں یہ دہشت گردی یہ ظلموں بربیریت ختم نہ کی تو پھر مجد اقصہ ہمارے لئے ریڈ لائن ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک لڑیں گے اور جس طرح افغانستان سے امریکہ دمدبا کے بھاگا ہے اسی طرح انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اور تاریخ لکھے گی کہ یہودی اس طرح اسرائل سے بھاگیں گے جس طرح ہٹلر نے ان کو جوتے مار مار کے بھگایا تھا ان کو انشاءاللہ دنیا میں سر چپانے کو کوئی جگہ نہیں ملے گی ہم ان سے یہی کہتے ہیں مجد اقصہ ہماری ریڈ لائن ہے اور دہشت گردی کو ختم کریں فلسطین ہمارے مسلمان بھائی ہیں حماس ہماری جند جان ہے اور ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑیں اس کے ساتھ ملک پاکستان کے حکمرانوں سے ہم کہتے ہیں ہوش کے نا کھن لیں اور کلمے کی بنیاد پر یہ بنا ہوا ملک ہے اور اس کلمے کی بنیاد پر بنے ہوئے ملک کے حکمرانوں کو چاہئے لا الہ الاللہ کی بنیاد پر اعلان کریں کہ مجد اقصہ ہماری ہے اور ہم ان کے ساتھ اظہاریں یکجیتی کرتے ہیں اور اسرائیل کے سفیر کو بلا کر اسے ملک بدر کریں اور جب تک فلسطین واپس مسلمانوں کو نہیں مل جاتا اس وقت نہ حکومت کو اور نہ ہمیں نہ کسی اور مسلمان کو چین سے بیٹھنا چاہئے اور انشاءاللہ نہ ہم بیٹھیں گے نہ کسی کو بیٹھن دیں گے مجد اقصہ انشاءاللہ ہم لے کے چھوڑے فلسطین مسلمانوں کی مدد کے لئے یہ منتظر ہے اللہ کی مدد کی طرف سے تو فلسطین عوام کو کیا بغام دیں فلسطین کے مسلمانوں سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ ماشاءاللہ مضبوطی سے کھڑے رہیں ساری دنیا کے مسلمان بلخصوص پاکستان کے مسلمان انشاءاللہ بہت جلد آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کڑے ہیں اور آخری سانس تک لڑیں گے آپ نے حمد و حوصلے سے کام لینا ہے اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک کھڑے اور رنا ہے اور اللہ کے بعدوں کے مطابق انشاءاللہ بے شک آپ تھوڑے ہیں وسائل تھوڑے ہیں ٹکنالوجی تھوڑی ہے سب کچھ تھوڑی ہے کافروں کی تدبیریں اپنی جگہ پر ہیں اللہ رب العزت کی تدبیر اپنی جگہ پر ہیں اللہ کی تدبیر آپ کے ساتھ ہے اور اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے اور اللہ کی تدبیر کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے فلسطینی بھائی یہودو نصارہ پر غالب آئیں گے مجدی اقصہ واپس لیں گے ہم سب مل کر اور انشاءاللہ دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا اس وقت ہم چیئری روڈ پر مجود ہیں جہاں پر پاکستان مرکزی مسلم ملیق کی قیادت میں جو محمد عمران انجینئر صدر پاکستان مرکزی مسلم ملیق ہیں ان کی صدارت میں ریلی نکالی گئی یہاں پر اور بھی دوست موجود ہیں مسلم موجود ہے جو پاکستان کی عوام فلسطین کے ساتھ جاکی کے لیے نکلی ہوئی ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہی رہیں گے یہ پاکستان عوام کا کہہ رہا ہم ہمیشہ فلسطین مسلم بانگل بھائیوں کے ساتھ کریں تو یہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ فلسطین کو اور یہودیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسلام علیکم یہودیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم یہودیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ مسلمانوں کا ہر بچہ بچہ انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ فلسطین کا ساتھ دینا ہم چاہتے ہیں اور انشاءاللہ مسلمان کا ہر بچہ انشاءاللہ فلسطینیوں کے ساتھ ہے اور ہم ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یہ اپنی گنڈا گردی بند کر دے ورنہ الحمدلہ مسلمانوں کو مجاہد اب جاؤ چکے ہیں اپنی غیرت کی گولی کھا چکے ہیں جب تک یہ اپنی گنڈا گردی بند نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ ان کو ہر طرح کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے یہ بچے یہ پیغام دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم انشاءاللہ دن رات اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ہم اپنا خون بھی پیش کریں گے ہم اپنا پیسہ بھی انشاءاللہ ان کے لیے پیش کریں گے انشاءاللہ اگر یہ ہندوستان نے اپنی گنڈا گردی بند نہیں کی اسرائیل نے اپنی گنڈا گردی بند نہیں کی ہم انشاءاللہ دن رات ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کا دفاق کرتے رہیں گے یہ اور بھی ساتھ مجیود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہہودی لابی کو میں یہہودی لابی کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مسلمان نہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہوا ہے کہ آپ فلسطین پر جو ظلم ڈا رہے ہیں اور میں مسلمان بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ فلسطین کی مظلومیت بے بسی اور وقت کی اہم پکار ہے کہ آج اتحاد بین المسلمین کو فروغ دیں آپس میں تضادات نفرتیں ختم کریں اتحاد و یکجہتی و ینگانگت کو فروغ دیں اور ان کے مطابق موت اور جواب دیا جائے اور انشاءاللہ پاکستان کے بچے بچے کا دل فلسطین کی عوام کے لیے دلگتا ہے دلگتا رہے گا اور دلگتا رہا ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اقوام عالم کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نا میں ہوا کریں گے انشاءاللہ آپ اور یہودی لابی کو کیا پیغام دینا چاہے ہم یہودی لابی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو ہمارے ظلم کر رہے ہیں ہمارے مسلمان فلسطینوں پر ہم ان کا بھرکو جو آپ دینے کے لیے تیار ہیں اور ہر وقت ان کے مدد کے لیے تیار ہیں ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں حافظ احسان محمود صاحب وہ بھی اس ریلی میں شریک ہوئے ہیں اور فلسطین کے ساتھ یک جہتی کے لیے شامل ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہودی لابی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہودیوں نے فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ایک بربریت شروع کر رکھی ہے اپنی بربریت کی انتہا کر دی ہے مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے پچھلے ستتر سال سے مسلمانوں کو وہ کھلونوں کی طرح وہاں پہ استعمال کر رہے ہیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھیر رہے ہیں وہاں پہ عورتوں کی عزت کو پمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ بچوں کی حرمت کو پمال کیا جا رہا ہے لیکن دنیا میں کوئی بول نہیں رہا تھا آج اگر حماس کو اللہ تعالیٰ نے تفیق دی ہے کہ آج انہوں نے ایک نئے طریقے سے جنگ شروع کی ہے جو پوری دنیا حران ہے پوری دنیا پریشان ہے کہ یہ کون سی جنگ ہے جن کے پاس نہ جہاز تھے نہ ٹینک تھے نہ توپیں تھیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے آسمان سے اڑ کر جو وہاں پہ پہنچے ہیں اور دنیا کو حیران کر دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ظالم تھا جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا تھا میں سمیتا ہوں اس کے آخری دن آگئے ہیں اور انشاءاللہ یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور میں اپنی حکومت سے بھی ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس طرح خاموش ہے اس کو چاہیے کہ وہ کردار ادا کرے جس طرح پچھلی حکومت کے اندر ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کردار ادا کیا تھا جس طرح ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود کریشی نے کردار ادا کیا تھا انہوں نے فوری طور پر سلامتی کانسل کا اجلاس بلوایا اوائی سی کے دو اجلاس پاکستان میں کروائے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جبر اور زیادتی ہو رہی ہے اس کو دنیا کے ساتھ نے پیش کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں تم تو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہو اور اس جنگ کو تم عالمی جنگ کے طور پر لے کے جانا چاہتے ہو جس سے انسانیت کا بہت بڑا نقصان ہوگا بہت بڑا برا ہوگا اور انہوں نے وہ جنگ رکوائی میں سمیتا ہوں ہماری حکومت کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ہماری فوج جس کا تو ماتو ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے میں سمیتا ہوں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے اس جنگ کے اندر سلامتی کونسل کا اجلاس بلوانا چاہیے OIC کے ممالک کو کٹھا کرنا چاہیے اور ان سے وہاں پہ اپیل کرنی چاہیے کہ اس جنگ کو فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے اور وہاں پہ جو اسرائیلیوں نے اپنا تسلط کیا کیا قائم کیا ہوا ہے مسجد اقصہ کے اوپر اپنا قبضہ جمعایا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے اس کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کی جائیں میں انہی باتوں کے ساتھ اکتفاہ کرتا ہوں فلسطین کو کیا پیغام دیں کس قدر مسلم موزن کے ساتھ فلسطینیوں کو میں پیغام دینا چاہوں گا اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ ہے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمت اور تفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان تو آپ کے ساتھ ہیں پوری دنیا کے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ میں اپنا ایک جذبہ بھی رکھتا ہوں اور ایک اپنے حکومت کے اوپر بھی سمجھتا ہوں کہ وہ تمام مسلمانوں کو اس جنگ میں شریک کرے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہمیشہ نہ بشانہ کڑا ہونا چاہیے موسیقی موسیقی